بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگ کا ہوسٹ خالد بلال لگاری تو آپ لوگ ہمارا چنل دیکھ رہے ہیں اگری سلوشن کسان ویو آج جو ہمارا ٹاپک ہے آپ لوگ سے وعدہ کیا تھا کہ جو ٹمپریچر یک دم جو بڑھ رہا ہے جو درجہ رہتی یک دم بڑھ رہا ہے معمول سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو ان کی جو فصلوں پر اثرات ہیں وہ آپ لوگ سے شیئر کیے جائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے کسان ویو ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہاں پہ کھڑے سبکرائبشن کے بٹن کو یہاں پہ سبکرائب کر دیں اور یہ بیل آئیکن اس کو آل کر دیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیشن والی میڈیو آپ لوگ تک بروقت پہنچ سکے کسان ویو موسم کی صورتحال جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم پہلے بھی چھے بجے ہماری ویڈیو آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ زیرات کے حوالے سے ویڈیو تقریباً بلا ناغہ ہر روز ایک دو ویڈیو ضرور آ جاتی ہیں آپ لوگ کے رہنمائی کے لیے انشاءاللہ یہ آپ لوگ کے ساتھ رہنمائی چلتی رہے گی اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کرنے کے بعد ہماری ویڈیوز کا وزٹ کریں اگر ریگولر سبکرائبر ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ یہ کا حوصلہ وزہی کا ذریعہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ہمیں کومنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں انسٹا گرام پہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ وزہی ضرور کریں گے کسان بے آجاتے ہیں اصل اپنے ٹاپے کی جانب جی ہاں آج کل جیسا کہ آپ لوگوں پہلے میں نے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج کل جو تمپریچر ہے وہ معمول سے زیادہ بڑھ رہا ہے ان کے جو فصلوں پر اثرات ہیں وہ آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں اگلے تین چار روز میں کے بعد مزید درجہ حرات معمول سے زیادہ بڑھنے کا امکان ہے ابھی بھی بڑھ رہا ہے لیکن ایک دو تین تک مزید بڑھ جائے گا جو کہ آج کل تیس سنٹی گریٹ سے ہے اور یہ اٹھارہ مارک تک انتالی سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور کن فصلوں کے لیے یہ خطرہ ہے کن فصلوں پر یہ اثرات مرتب کر سکتا ہے وہ آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں گندم کے کاشکار سب سے پہلے سننے کہ گندم کے جو کاشکار ہیں انہوں نے اگر پانی لگانا ہے یعنی آخری پانی لگانا ہے یہ تقریباً تو وہ آج کل فیصلہ کر لیں کیونکہ اچانک زیادہ درجہ حرات سے دانے کا پچکے رہ جانے کا خطرہ محجود ہے کیونکہ اگر تمپریچر زیادہ بڑھ جائے گا تو دانہ آپ لوگوں کا چھوٹا رہ جائے گا اگر پچھتی کاشت ہے اور ریتلی زمین والے جو کاشکار ہیں وہ بھی ہوشار رہیں وہ بھی اپنے جو پانی لگانا ہے تو وہ ٹائم پر لگا دیں کیونکہ زیادہ تمپریچر کے اثرات آپ کی فصل کے دانے پر پڑھ سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے اب آ جاتے ہیں جی رائے کے کاشکاروں کو جانے رائے کے کاشکار کٹائی جلد سمیٹ لیں کیونکہ زیادہ تمپریچر میں فصل سوکنے پر کٹائی کرتے وقت بھی کیرہ ہو سکتا ہے اگر اکٹھے کرتے وقت بھی زیادہ سوکی جو پھلیاں بھی کھل جاتی ہیں یعنی کہ اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے اور رائے میں کم لیکن کنولا میں زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ رائے ابھی تھوڑا مضبوط ہے ان کی پھلی ایسے آرام سے نہیں کھل دی جو کنولا ہے وہ تو بلکل کیرہ کر جاتا ہے اور سورج مکھی کے جو کاشکار ہیں وہ بھی زمین کا جو وطر ہے وہ سونکنے نہ دیں زیادہ درجہ حرات پانی کی کمی دانے بننے تے وقت پیداوار میں کمی کا سبب بنے گا کیونکہ جب سورج مکھی اپنا دانا بنے گی اگر پانی کی آپ کمی دیں گے تو زیری سے بات ہے ان کے دانا جو ہے وہ چھوٹا رہ جائے گا اور گنے کے کاشکار بھی جلد کٹائی کر لیں کیونکہ زیادہ تمپریچر میں گنے کے پتوں کا ریشہ لیبر کو تنگ کرتا ہے خارج دیتا ہے تو اتنا زیادہ گرمی میں لیبر کام بھی نہیں کر سکتی اور وہ بھاگ جائے گی وہ بھاگ جائے گی تو آپ کا گنہ بچ جائے گا اور گنے کا وزن بھی کم ہو جائے گا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی اور مقتصر سی ویڈیو جس میں آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ زیادہ تمپریچر میں آپ لوگوں کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں لہٰذا کسان بھائیو آپ اپنی منیجمنٹ کر لیں آپ اپنے جو اسی موسم کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا جو نظام ہے جو آپ لوگوں کا جو سسٹم ہے آپ ان کو درست کر لیں کیونکہ زیادہ تمپریچر ہونے سے آپ کو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی منیجمنٹ اچھے طریقے سے کریں گے اور وقت سے پہلے کر لیں گے تو زیر اسی بات ہے یہ نقصان سے بچ جائیں گے تو انہی جہاں بھی رہیں خوش رہیں انہی الفاظ کے ساتھ خالد بلا لغاری کو دیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہوتا آپ کومنٹ باکت میں ضرور کر دیں آپ لوگوں کو اس کو ضرور جواب مل جائے گا ہاں ایک بات آپ کو کرتا چلوں نہیں تو ہم کسی کمپنی کے نمائندے ہیں نہ ہی ہمیں کسی قسم کی کوئی لالا چاہے ہمارا کام صرف جو کسان بھائی ہے اس کی رہنوائی کرنا ہے تو جہاں رہیں خوش رہیں خالد بلا لغاری کو دیں اجازت اللہ حافظ